یہ سلام جو مسلمانوں کا شعار ہے اور اس کے ذریعہ مسلمان پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں مسلمانوں کی یہ علامت ہے ملنے جلنے کے وقت مسلمان ایک دوسرے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہے اور اس کے جواب میں بھی آدمی وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرے دوستو تمام تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ کسرت سلام کے نتیجے میں کس طریقے سے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے پرانی عداوت اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے محبت کے شگوفیں کھلنے لگتے ہیں محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور برس و برس کی عداوت و دشمنی بساوتات ختم ہو جاتی ہے ہم اپنے بھائیوں سے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جہاں گئی ملاقات ہوئی یوں ہی کبھی کبھی ہم بڑی بددلی کے ساتھ بڑی قبیدہ خاطری کے ساتھ ہم سلام کرتے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے کچھ رنجش ہوتی ہے ضرور لیکن سلام کرتے کرتے ہمیں ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں دوستو یہ کرشمہ ہے سلام کا اور سلام کا مقابلہ دنیا میں جتنے ملنے جلنے کے آداب وضع کیے گئے ہیں کوئی دوسرا طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اسی کی طرح لوٹا دو کوئی السلام علیکم کہے تو اسوالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہتر انداز میں اس کو جواب دو اور اگر بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہو تو اسی مقدار میں لوٹا دو جس طرح آپ سے سلام کیا گیا ہے